لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں چار دن پہلے ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہا کہ میں لوز ٹاک میں آنا چاہتا ہوں اور میں نے اسلامیک ہسٹری میں ایم اے کیا ہے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے بات کروں گا مسلمانوں کی تاریخ پر کیونکہ ابھی تک لوز ٹاک میں کوئی ایسا آدمی نہیں آیا جس نے اسلامیک ہسٹری میں ایم اے کیا ہو میں نے کہا جی آجائی وہ آگئے ہیں آئیے ان سے بلاقات کریں السلام علیکم السلام علیکم میں جواب دے چکا ہوں باہر جب میں آیا تھا جس وقت باہر آیا تھا ایک آدمی میں کہہ سلام کیا تھا سلام علیکم میں نے جواب دے دی ہے اب ضرورت نہیں بھائی میں نے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے ایک تہذیب ہوتی ہے جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں میں نے کوئی بتہذیبی کیا میں نے کوئی بتہذیبی کیا میں نے کہا اسلام علیکم میں نے جب آپ کو جواب دیا کہ ایک آدمی کو باہر اس نے مجھے سلام کیا میں جواب دے چکا ہوں اب میں بار بار کیوں جواب دوں ایک دفعہ جواب دے دیا بس مسلمانوں کو صرف سلام کرنا آتا ہے باقی دین کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں اسلام علیکم یہاں ملیں گے جان نہ پہچان ہاتھ ملا لیتے ہیں ہاتھ ملا لیتے ہیں آٹھ دن تک لسن و پیاس کی بھو آتی رہتی ہے ہاتھ سے بھائی اگر ہاتھ ملاتے ہو تو کم از کم ہاتھ دھو کے صاف کر کے ہاتھ پلاو اب صفائی پہ یاد آیا صفائی جبکہ نصف ایمان ہے اوہ ایمان پہ یاد آیا یہ ایمان علی کون ہے کس کی بیٹی ہے کیوں کیوں لگ گئی سیدھا سا سوال کیا ہے عاوید علی صاحب کی بیٹی ہے بہت اچھی اداکار ہے بہت تبردست آپ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ آپ نے اسلامی ہسٹری میں ام اے کیا ہے کیوں آپ کو کوئی اعتراض ہے نہیں نہیں ہے تو بتاؤ میری جان اعتراض ہے تو بتاؤ تم بتاؤ جس سبجک میں کہا ہمیں کرلوں گا ابھی رائٹ ناو اس وقت تمہیں اعتراض ہے تو پتا دو کہ مجھے اعتراض ہے کسی اور سبجک میں کرلوں میں اس سبجک میں کرلوں گا چڑ چڑا ہوں میں تراث ہے شروع سے چڑ چڑا ہوں تراث ہے اسلامی ہسٹری میں آپ نے ام اے کیوں کیا اس لیے کہ میری بیوی کرسچن ہے اور وہ صرف ایک مسلمان کی خلاف ہے اور وہ میں ہوں اور میں بھی دیکھئے کہ میں نے بھی شادی کے بعد پاس جد میں آگے اسلامی ہسٹری میں نے ام اے کیا جس وقت آپ کی شادی ہوئی اس وقت آپ نے کیا پاس کیا تھا ڈرائیونگ ٹیسٹ ڈرائیونگ ٹیسٹ کیونکہ میری جو بیگم ہے ان کا ڈرائیونگ انسٹیٹیوٹ سمجھ میں آئی بات اور شادی کے کوئی تین مہنے کے بعد دو مہنے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ جو سٹیئنگ پہ ہونے چاہیے مجھے آپ کی شخصیت میں تضاد معلوم ہوتا ہے آپ ایک بات کرتے کرتے اچانک دوسری بات کرتے لگتے ہیں جس کا پہلی بات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا ہے کیچڑ مت اچھالو کیچڑ مت اچھالو یہ میں اس کو ایپ سمجھتا ہوں کیچڑ چلنا انٹرویو کرو کیچڑ مت اچھالو بین میں احمد نکالو میں نے آپ سے پوچھا تھا شادی کے وقت آپ کی تعلیم کتنے تھی شادی کے وقت میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا اور میٹرک کا ریزلٹ نہیں آیا تھا اور میں نے شادی کر لی پوچھو کیوں 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 کہ ڈوڑتھی کے گھر والے کہتے تھے کہ آپ نون میٹرک سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے میٹرک میں آپ فیل ہو گئے یا پاس ہو گئے کیسے پاس ہو سکتے ہیں کیسے پاس ہو سکتے ہیں جس دن حساب کا پرکیا تھا اس دن ڈوڑتی کے ساتھ ہم ہاکس بے پر پیکنک بنانے جا رہے تھے اب تم اپنی امان سے بتاؤ کہ میٹرک کا یہ حساب کا پرکیا دینے میں مزہ آتا ہے یہ سمندر میں ڈبکیاں لگانے میں مزہ آتا ہے تم کہو گے ڈبکیاں کیسے پاس ہو سکتے ہیں مگر بھائی صاحب تعلیم آساوشتیں ضروری نہیں ہیں شادی وغیرہ کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے یہ میٹرک کا پرچہ آپ دے دیتے ہیں بعد میں اپنے کر لیتے ہیں میں نے ساری تعلیم جو ہے شادی کے بعد حاصل کی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کون آپ آج کل میں کیا کر رہا ہوں آج کل دعا مانگ رہا ہوں کس کے لیے دعا مانگ رہا ہوں کہ ڈوڑتی کی شکل کچھ بہتر ہو جائے بگر آپ کو تو عشق تھا ہم سے عشق اندہ ہوتا ہے عشق اس بلائنڈ عشق اندہ ہوتا ہے شادی کے تین میں نے بعد جب میں نے ڈوڑتی کی شکل دیکھی تو وہ مجھے معمولی سے بھی بہت کم نظر آئی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں ادارے میں اسلامی ہسٹری پڑھا رہا ہوں آپ اسلامی ہسٹری پڑھا رہے ہیں برے صغیر کی تاریخ پڑھا رہے ہیں یا ساری دنیا کی اسلامی ہسٹری برے صغیر برے صغیر میں واقعی مسلمانوں نے راج کیا ایک بات مجھے آپ سے پوچھنا ہے ہمارے یہاں مسلمانوں کے لیے سب سے اہمیت کی بات کونسی ہے ماں ماں تیرے درجات بلند ماں تو عظیم شخصیت ماں کے قدم تلے جنت ہاں ہاں ماں ماں پہ یاد آیا ری ماں نر ماں سائے ماں ان کے درجات کیا ہیں جب لگ گئی جب لگ گئی آپ نے اسلامی ہسٹری میں ایم اے کیا ہے ہاں کسی اور سبجیک میں کر لیتے ہیں ابھی یہ کر لیتے ہیں دو منٹ میں برے صغیر کی تاریخ آپ نے پڑھی ہے بڑی آپ ایک کالج میں پڑھا رہے ہیں ہاں جس طرح کی آپ گفتگو کر رہے ہیں گفتگو جی کیا کر رہے ہیں آپ گفتگو دور تھی لیکن تم نے اپریشیٹ نہیں کیا جیلس لوگ ہو نا تم لوگ میں نے دور تھی کو دیکھا نہیں کبھی دوسرے کو اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں نہیں میں نے ماں سے کیسے وہ ملایا دیکھئے ماں نر ماں سائے ماں ری ماں نہیں اپریشیٹ کرو آپ اشتہار دیکھیں جی مجھے تو گفتگو کرنا ہے اس کے بعد جی وقفہ ختم ہو چکا ہے اور آپ جو بھی سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا آپ کو شکریہ بہت بہت آپ کو کوئی بات وقفہ کے دولار آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے بلکل آپ جو میں آپ سے پوچھوں گا نہیں وہی جواب دوں گا پہلے سوال کا جواب تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے وک پہنی ہوئی ہے یہ کچھ ذاتی سے نہیں یہ سوال نہیں میں پوچھا اس کا باقی انٹرویو سے کیا تعلق ہے نہیں نہیں سوال کا ایسی پوچھا ہے میں نے کیونکہ باہل مجھے لگا کہ یہ وگ تمہیں کیا لگ رہا ہے وگ لگ رہا ہے ہے وگ ہے کیوں پہنی ہے اس لیے کہ میں اندر سے نواز شریف لگتا ہوں آگے بولو تم نے کہا تھا ہر بات کاف میں صحیح جواب دوں گا صحیح جواب دوں گا آپ نے اسلامی حسٹری میں ام اے کیا ہے مجھے لگ رہا ہے تمہیں یقین نہیں آرہا ہے میری بات کا جبکہ میں کہہ چکا ہوں کتنے دفعہ کہہ چکا ہوں جی ہاں کس یوریورسٹی سے کیا بیوٹیفل واہ واہ یعنی یہ ہی آٹومیٹک سوال آتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ام اے کسی ریویورسٹی سے کیا یہ ہی کیا بطلب اگلہ سوال کرو یہ ہی اگلہ سوال کرو میں نے پوچھا آپ نے کس یوریورسٹی سے کیا ہے ہمیں بتائیے کیا کہہ رہا ہے آپ بتائیے کس یوریورسٹی سے کیا ہمیں میں نے کہہ تو دیا ہے تم سے کیا اگلہ سوال کرو